اوم سائرام جی سائرام بابا کے چینل پہ آپ سب کا فرصہ سواگت ہے اپیسوڈ نمبر سیونٹی ٹو اور سیونٹی تھری میں آپ کو میں بتا چکی ہوں شملا کی یہ سٹوری جہاں پہ بابا پرٹیکش آتے ہیں ان کے گھر میں کیسے بابا آئے یہ سب آپ کو اپیسوڈ نمبر سیونٹی ٹو اور سیونٹی تھری میں ڈیٹیل میں مل جائے گا اب میں آگے کی کہانی آپ کو بتانے جاری ہوں کیسے ان کے گھر میں بابا آئے اس کے بعد میں سوروپ میں آنکھوں کا رنگ چینج ہونا کالی ہو جانا سوید ماربل کا تو یہ سلسلہ ان کے گھر میں ابھی بھی جاری ہے بہت سارے بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اور ایک ٹائم تو ایسا ہوا صوبہ کے ٹائم میں جب ان کے فادر ان کے پاپا جب سب سے پہلے اٹھ گئے تھے ساڑھے چار پانچ بجے تو انہوں نے کیا دیکھا جہاں پہ بابا کا روم ہے وہاں پہ بہت ساری اور بھی آئیڈلز رکھے ہیں جیسے شیب کے وگوان بودھ کے مطلب میں نے بھی خود دیکھ رکھا ہے فوٹوز میں وہ میرے دوست ہے تو میں نے دیکھ رکھا ہے تو کہتے ہیں کہ صوبہ پوری کی پوری مرتیاں اوڈی سے بڑی ہوئی تھی اوڈی 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 پورا کمرہ جو ہے جتنے بھی آئیڈلز تھے بابا کے وہاں پہ چاہے بابا کے سوروپ ہو چاہے بودھ کے ہو چاہے شیری کرشنا کے ہو چاہے شیب کے ہو اوڈی سے بر رکھے تھے پوری مرتیاں ڈوب رکھی تھی اور یہ سب دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ وہاں آس پاس کے پڑوسی بھی آئے پھر آنٹی نے وہ سارے کی سارے اوڈی جو ہے چمت سے سمیٹھ کے سب کو پوری پڑوسیوں کو بانٹ لیا تھا تو ان کے گھر میں یہ لیلہ ہیں تو وہ تھی رہتی ہے اب ایک دن کیا ہوا نشان شرما اور آنٹی جی ڈلی گئے تھے تو ڈلی گئے تھے تو اچانک جب اگلے دن انہوں نے واپس آنا تھا تو پرشاند بھائیہ کب ان کو کال گیا کہ نشاند آپ دونوں مت آؤ یہاں بابا آگے ہیں بابا نے مجھے کہا ہے کہ آپ دونوں آج ڈلی سے نہیں نکلو گے جب وہ ڈلی میں تھے تو گھر پہ پرشاند بھائیہ آکے لے تھے تو اس ٹائم بابا آئے اور بابا نے ان کو بول دیا گا کہ ان کو کہو کہ وہ وہی رک جائے آج نہ نکلے تو انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا اور نیکسٹے وہ نکلے جب نیکسٹے نکلے شام کو نیٹ سے نکلے اچانک سونی پت میں پہنچنے کے بعد میں ان کی بس پلڑ جاتی ہے ان کی بس پلڑ جاتی ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن بابا کی دیہ سے دونوں ماں بیٹے کو ایک چوڑ ایک خرونج تک نہیں آئی بلکل سیف تھے اب پتہ نہیں ایک دن پہلے اگر نکل جاتے تو اس ٹائم کیا ہونے والا تھا گرہ نکشتر کیسے صحیح نہیں تھے ان کے شاید کچھ ہو جاتا لیکن وہ گرہ تو تھے ان کے لیکن اگلے دن کیا کیا بابا نے اس گرہ کو ٹال دیا بس تو پلٹی لیکن ان کو بلکل بھی چوٹ نہیں آئی اس کے بعد ایک دن ایسا بھی ہوا شملا میں ڈھلی میں ایک ٹنل ہے ٹنل ہے تو یہ شاید دوہزار چودہ پندرہ کی بات ہے کچھ اب پورا مجھے ڈیٹ یاد نہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے تو راشت پتی پرنف مکر جی آئے تھے پرنف مکر جی شملا آئے تھے شملا دورے پہ تو ان کی سیکیورٹی کے لئے بہت ساری پولیس وغیرہ آتے ہیں نا بہت ساری سیکیورٹی تھی آج کل بھی آئے ہیں کووین شملا میں آج کل راشت پتی رامنات کووین آئے ہیں ایسے ہی پرنف مکر جی آئے تھے بہت ساری سیکیورٹی تھی تو عشان شرما ڈالی کے پاس میں اپنے فرنڈ کے ساتھ فل فورس میں جا رہے تھے ہوتا نے کئی وال لڑکوں کو عادت ہوتی کہ بڑے فل فورس میں جاتے ہیں کیا جلدی تھی پتہ نہیں بڑے فورس میں وہ گاڑی میں جا رہے تھے اچانے کی سامنے دو پولیس والے جو بائیک پہ جا رہے تھے جو سیکیورٹی میں تھے راشپتی کے سیکیورٹی پہ تھے اچانے کی جا کے پرشان شرما نے پڑے زور سے وہ اندر ٹنل ہے وہ دیکھتا نہیں ہے اتنے زور سے ہٹ کر دیا ان دونوں کو بائیک پر تھے وہ اور وہ اچھل کے بہت دور جا کے گیرے اور اچھل کے اتنی دور گیرے گاڑی کا تو کواڑا ہو ہی گیا لیکن بابا نے ایسے ٹائم میں انہیں سیف کر دیا وہ دو جنوں کو بچا لیا اگر اس دن ان دونوں کی جان چلی جاتی تو کیا ہوتا تو وہ دونوں اتنے زور سے گیرے بائیک سے اتنی دور جا کے گیرے نشانت اور نشانت کے فرنڈ اتنے زور سے ان کو ہٹ کر دیا کیونکہ وہ دوکھا لگ گیا تھا ان کو وہ اندیرہ ہے ٹنل ہے وہ یہاں سے فل فورس میں گئے وہاں سے وہ بائیک پہ آئے اور ان کو بری طرح سے انہوں نے ہٹ کر دیا اور گبرہات میں وہاں دیکھا تو ان کو تھوڑی چوٹے ووٹے تو لگی تھی لیکن تھوڑے تھوڑے سے چوٹ ووٹ تو لگی تھی دونوں پولیس والے اوپر سے پولیس والے تھے بہت کچھ ہوتا ہوا تھا نا وہ اتنا بیانک تھا پتری ان کی ماتا کو بولا وہ اتنا بیانک تھا میں نے کافی حد تک کوشش کی پھر بھی میں بھی نہیں روک پایا اتنی بری طریقے سے فل فورس میں جو گاڑی آئی میں نے بہت کوشش کی اور نشانت اور نشانت کے فرنڈ کو پھر بھی چوٹنے آئی وہ دو جنوں کو تھوڑی تھوڑی چوٹ آئی تھی لیکن کانون کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑا پروسیزر لمبا چلا وہ سب کرنے کے بعد پھر سوٹ آئٹ ہو گیا یہ سب لیکن کہتے کہ گاڑی بری طرح سے خراب ہو گئی تھی بری طریقے سے گاڑی کا جو ہے نقصان ہو گیا تھا تو اس طرح سے لیلہ ان کے گھر میں چلتی رہتی ہے کل ایک اور اپیسوڈ میں ان کے گھر کے اور بھی بہت ساری لیلہ ہے میں کل کے اپیسوڈ میں بتاؤں گی ابھی تک میں ان کی گھر کی ہی بابا کی لیلہوں سے ریلیٹڈ میں تین اپیسوڈ آج کے ساتھ میں بتا چکی ہوں بنے رہی ہے آپ ہمارے سارے چینل پہ آپ کا بھی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارے سارے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں ایمیل آئیڈی اور انسٹرگرام آئیڈی نمبر پین کر رہی ہوں آپ ہمیں وہاں پہ کانٹیکٹ کیجئے اوم سہیرام جائے سہیرام